سلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس چے اور میرے ساتھ مجود ہے سر کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے شروع کرتا ہوں آپ سے آپ نے بڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ نہیں ہو پائے گے اگر ہو گی بھی تو چیف جسٹس نہیں رہ پائیں گے اب تو بلاول بٹو صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے کہ جی نئے جو چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ ہے آئینی جو ترمیم میں اس میں ہم کسی بھی فوجی عدالت کا کسی حق میں نہیں ہے صرف آئینی عدالت کے حق میں باقی چیزوں کے ہم حق میں نہیں ہے حکومت کو بہت بری شکست ہوئی ہے سولہ کے بعد آپ نے ویسے ہی کہا تھا حکومت کا بڑا ٹائم شروع ہو چکا ہے آگے کیسے دیکھتے ہیں چاند گرین تو شروع میں تو پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ تھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیک آؤٹ کر رہی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے سارا ملوہ جو ہے نون لیگ پر ڈال رہی ہے اور یہ ہی ہونا ہے ان دا اینڈ اور مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو حالات آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بتر ہونے والے حکومت کے تو می بھی پاسسپل کہ ویدن ایک یا دو دن آپ کو کوئی تحریک سٹارٹ ہوتے ہوئے شروع ہو کیونکہ ابھی چاند گرین مطلب ایک دن پہلے ہوئے اس کے اثرات جو ہیں ایک ہفتے میں بہت زیادہ شدد سے ہوتے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اس کے اثرات کم ہوتے جائیں گے تو ویدن ففٹین ڈیز میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کوئی بہت بڑی مومنٹ ہونے والی ہے پاکستان میں مولانا فضل رحمان صاحب نے سب کو حیران بھی کر دیا پریشان بھی کر دیا اپنی سیاست جو تھی انہوں نے مضبوط کر دی وہ حکومت کی بات نہیں مانے اور ایک عوامی رائے کے ساتھ وہ کھڑے رہے ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ کوئی extension کسی کو extension نہیں ملے گی لیکن حکومت ابھی بھی مولانا صاحب کے گھٹنوں گھڑوں میں بیٹی ہو رہی ہے موسیٰ نکوی صاحب کل بھی مولانا کو مناتے رہے ہیں تو وہ کوشش کر رہی ہے حکومت کہ مولانا صاحب مان جائے پیپرز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن مولانا صاحب ڈٹے ہوئے ہیں کل طریقہ انصاف نے بھی بات کی اصد کیسر صاحب نے انہوں نے کہا یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے آپ کیسے دیکھیں مجھے تو یہ معاملات کچھ اور ہی دکھتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں جوپٹر ریٹرو کریٹ ہونے والا ہے تو جو ایکسپینڈ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی ریٹرو کریٹ ہو جائے گا تو یہ جو حالات ہے نا اب فل این فائنل ریزلٹ کی طرف جانے والا ہے اب یہ جو ان کی پولٹکس ہے جو پولیسیز ہیں یا یہ جو مرضی نے لو لے ہیں یا جو مرضی کریں ابھی جو ہیں فل این فائنل ریزلٹ آنے کا ٹائم ہے اب جتنا کھیلنا تک کھیل لیا ان لوگوں نے تو آنے والے دنوں میں میں نے جیسے کہا ہے کہ مولانا کی کوئی بہت پڑی ڈیل پھسی بھی ہے اگر وہ ڈیل ہو گئی جو کہ مجھے نہیں دیکھتا ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر حالات ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں خان صاحب نے بھی کل کہا کسی نے صاحبین ان سے سوال پوچھا جیل میں آپ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے جی میں مولانا صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ اپنی مرسی کے مالک ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو اسلامباد ہائی پورٹ نے فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے ٹرائل کیسے دیکھتا ہے خان صاحب کے باقی کیسز کو بھی یہ کیسز تو بوگس کیس ہیں صاحب سیدھی سیبہ آتا ہے یہ جتنے مرضی بناتے رہے ہیں اب خان صاحب کا میں آپ کو کافی دفعہ بھول چکا ہوں کہ اٹھارہ اگس سے ایسا کوئی معاملہ نہیں دکھ رہا کہ خان صاحب کو یہ مزید کسی نئے ٹرائپ میں پس آئے اور خان صاحب ایک آدھا سال ایک آدھا سال تو امران خان کا آپ کے جو کیسز ہیں وہ مجھے بوگس لگ رہے ہیں یہ اب ایسے معاملات نہیں لگتے کہ یہ کوئی نیا کیس کھول کے یا ان کو کوئی آنے والے دنوں میں ایسے کیسز میں فسادی آ جائے جس میں یہ سال ڈیٹھ سال جو ان کا پلان ہے یا دو سال ان کو مزید اندر رکھ سکے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کیلئے کوئی نئے کیس کی کوئی جو پرابلم ہے وہ ان کی پارٹی سے ہے میں آپ کو پھر سے باپس بول رہا ہوں کہ پارٹی سے ان کو ضرور پرابلم ہوگی کیسز سے نہیں ہوگی خان صاحب کو اپنے کیسز سے اتنی آپ کہنے پرابلم نہیں ہے جتنی ان کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے جو اس ٹائم میں اس سے پرابلم ہے وہ خان صاحب کو مزید دلدل میں پسائی جائے جی یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کے جو اپنے ستارے ہیں وہ اب گردش سے نکل گئے ہیں لیکن ان کی جو پارٹی کے جو اوپر کے جو ہائر لیول کے جو لوگ ہیں لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ ان کے ایک طرح سے دباؤ بنا رہے ہیں کہ خان صاحب جلدی باہر نہ آئے ہیں مجھے یہی دیکھتا ہے کہ ان کے سپورٹ نہیں مل رہی ہے ان کی پارٹی کی طرف سے اگر پارٹی چاہے تو ان کو جلد جلد باہر نکال سکتی ہے اب ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ باہر سے ان کے اوپر پریشر ہے جس کے وجہ سے پارٹی کچھ نہیں کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے پارٹی ویسے ہی کچھ نہیں کر رہی ہے باہر سے پریشر نہیں ہے ان کے اوپر بھی پارٹی کہیں حکومت کے ساتھ مکمکات کر کے بچیزوں کو دیل کر کے آئینی عدالتیں لگا کے باقی چیزوں میں قانون کی مدد کر کے اس کے بعد کہیں خان صاحب کو آنے والے تیر چار ماہ بعد خان صاحب کو رلیف ملے کچھ ایسا چیز تو نہیں چال دی سر پارٹی کی اگر آپ وہ بولیں کہ اگر وہ وفادار نہیں ہیں تو اس کا ملتب تو یہی ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ وفادار ہیں دبے لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ پارٹی کے جو بڑی لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ وفادار نہیں ہیں خان صاحب کے تو سر بائیس کو لاہور کا جلسے کی بڑی اب تیزییں ہیں کہ بائیس کو لاہور میں جلسہ کیا جائے اور ہم کریں گے ہر قیمت پہ کریں گے ایک شہری نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے کہ طریقہ انصاف کو لاہور جلسے کی اجازت نہ دی جائے لاہور کیا پورے پنجاب میں طریقہ انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے وہ ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے آپ کیسے دیر کریں سر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ اب یہ آنے والا جلسہ ہو اگر انہوں نے بہت زور زبردستی کی تو پھر پرانے جو معاملات ان کے چل رہے ہیں جو پرانے جلسے کے ہیں اس سے بھی زیادہ پترناک معاملات ہوں گے تو مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ آنے والے دنوں میں کوئی جلسہ کرنے والے ہیں سر اگر میں آپ سے بات کروں جلسہ نہیں کرنے والے یا جلسہ نہیں ہوتا لیکن طریقہ انصاف جلسے کا کیا کیا کہ لوگوں کو ان تش تو رکھتی ہے حکومت کو بھی انگیج رکھتی ہے باقی جگہ بھی انگیج رکھتی ہے کہ ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور لوگ خبروں میں بھی ان رہتے کہ یہ لیڈرشپ کی اچھی پلاننگ نہیں ہے یہ یہ لیڈرشپ کی کیا پلاننگ ہے سر مجھے میں اس معاملے میں تو نہیں پڑھتا ہوں کہ مجھے یہ لیڈرشپ سے کوئی توقع نہیں ہے اور جو آنے والے دنوں میں جلسہ نہیں ہونے والا تحریک شروع ہونے والی ہے اس لیے میں آپ کو ایسٹرولوجیکلی بتا رہا ہوں کہ ایسٹرولوجیکلی مجھے جلسے جلوس نہیں لکھ رہے ہیں لمبی چوڑی مومنٹ دکھ رہی ہے جو کہ کوئی بہت بڑا شیپ اکتیار کرنے والی ہے آپ بڑی مومنٹ کی بات کر رہے ہیں کہیں یہ مومنٹ وکیلوں کی طرح سے شروع ہونے والی تو نہیں جی بالکل وکیل اور کومن پیپل جن کو ہوتے ہیں جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو شہری ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس میں شہری اور وکیل یہی دو ہوں گا تو ایک طرف جماعت اسلامی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ مائدہ پورا نہ کیا تو بکہ ہم بھی بھی جامت دال بھی کر سکتے ہیں جلوس بھی کریں گے جلسے بھی کریں گے اسلامباد میں دھرنا بھی دیں گے اسلامباد میں دھرنا دینے والی بات تو تقریباً اب ختم ہو چکی ہے حکومت قانون سازی کر چکی کیسے دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کر پائے گی جماعت اسلامی کا میرے پاس کوئی ذات چاہ نہیں ہے ہونیسلی سپیکنگ اب جب یہ آن بورڈ بات ہو جائے گی کہ کنفارم یہ کر رہے ہیں تو پھر میں ان کے کارڈز نکال لوں گا پھر اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی لیکن اس وقت مجھے ایک چیز شیئر ہے کہ آپ کو روڈوں پہ لوگ اور وکیل سرور نظر آنے والا ہے اگر لوگ اور وکیل سڑکوں پر ہوں گے اگر یہ مومنٹ چلتی ہے اس سے پہلے بھی مکلا مومنٹ چلی تھی تو پہلے حکومت کو گھٹنے دیکھنے پڑے تھے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیکے گی اور نیا نظام بھی حکومت گھٹنے ٹیکے یا نہ ٹیکے سر مجھے یہ حکومت نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو ٹیکنک والی بات ہی نہیں ہے اس میں یہ حکومت آگے ایک دو مہینے میں ٹائٹا ہے بھائے بھائے مجھے اتنا لمبا سین نہیں دیکھ رہا ان کا مثلا آپ ایک دو ماہ بعد اس حکومت کو اس پرائیم منسٹر کو نہیں دیکھ رہے سر میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرائیم منسٹر اس قابل نہیں ہوگا کہ یہ کوئی نئے رولز ریگولیشن لے کر آ جائے یا یہ ایک ایسی بند گلی میں چلے جائیں گے جہاں پہ ان کے لئے سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہوگا یہ روتے دوتے مجھے یہ مارچ تک دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جس طریقے سے یہ قانون سازیاں یا یہ دوسرے ایجنڈے اوپن کر رہے ہیں یہ اس قابل نہیں رہیں گے مطلب جیسے وہ پچر سے آپ کے عظیم رینوما تو واقع ہمارے عظیم رینوما پچر سے ایسا ہی غائب ہیں ملک میں ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے ترمیمیں آ رہی ہیں لیکن وہ کہیں سو رہے ہیں سب تو پی کے سو رہے ہوئے ہیں ان کا اس لینا دینا ہی نہیں ہے جیسے جیسے ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے چلے ان کے تو ہم پوچھتے رہیں گے مجھے لوگی طبیعت بھی خراب ہے لندن جانے نہیں انہیں دیا جا رہا انڈ پہ کوئی میسیج ہو تو ضرور شیئر ہوں جی میسیج یہی ہے مجھے کافی لوگوں نے چاند گرین سے ریلیٹڈ اس سے پوچھا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہے میرے کہل سے چاند گرین ہو یا نہ ہو اگر ہم لوگ کومنٹ ایک رولز ریگولیشنز کے اوپر بھی چلے نا مطلب جو اسلام میں ہمیں جو طریقے دیئے میں اس کے اوپر بھی چلے نا تو ہم لوگ کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوں گیا ہر زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اس کو مطلب کسی نہ کسی طریقے سے انسانیت کے طور پہ بھی اگر ہم حال کرنا چرو کر دیں تو ہم لوگ بہت آگے نکل سکتے ہیں تینک یو سو مچ مجھے اور ملک محبوب صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ